بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر اس کے سٹیپ سکھاؤں گی اور بنا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو ون بائی ون سٹیپ فالو کر کے ہرہ بھرہ پودینہ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اپنا پودینہ ہے جس میں سے میں نے کافی حد تک توڑنے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے پتے اس میں نئے نکل آئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ ہم لوگ کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بلکل تازہ اور فریش ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں کہ کتنے زیادہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ پیارے اور یہ ذائکے دار اور خوشبودار ہوتا ہے جب انہیں ٹیچ کرتے ہیں تو بہت خوشبوداتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر ہی پلانٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی باہر سے آپ گھر میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ضرورت پڑے گی ہمیں تین چیزوں کی ایک کینچی اور ایک خات بنانے کا جو چیزر لے لیں آپ کچھ بھی لے لیں میں نے تو یہ نیل فائنل لیا ہے اور ایک چھوٹے سے بٹن میں پانی چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو کانچ کا ہو تو بیسٹ رائے گا کیونکہ اس میں آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی پلانٹ لے لینا ہے آپ نے اور کانچ کی مدد سے آپ کو میں کٹنگ بتا دیتی ہوں آپ نے وہ پتے کٹنگ کرنا ہے جو کہ نیو ہوں اول نہیں ہوں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کا پلانٹ صحیح سے گروہ نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس اپنا پلانٹ نہیں ہے تو اگر آپ بزار سے جو پودینہ آتا ہے اس کو بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کی ڈنڈیاں ہمارے پاس آتی ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے کٹنگ کرنا ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں موجود تھی اس لئے میں نے یہی سے کٹ کر لیا اب اگر آپ کے بزار سے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے ڈنڈیاں موجود ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پتے ہوں گے لاسٹ والے جیسے کہ یہاں پر دو پتے یہاں پر موجود تھے ان کو آپ نے ایک توڑ لینا ہے کیونکہ یہی سی جڑے نکلے گئے جو میرے ہینڈ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی میں نے لاش کے پتے نکال دیا ہیں یہ دیکھیں یہ پتے یہاں پر موجود ہیں اور یہ پتے جو ہے ایکسٹرا ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے تمام جتنے بھی میں نے اس کے بنائی ہیں جڑے جڑے بنانے کے لئے اس کو ریڈی کیا ہے اس کو ان کے نیچے کے پتے میں نے توڑ دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ان تمام کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے اس چھوٹے سے برطن میں ڈال دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر بلکل جو ہے ڈوب چکی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ہر دو سے تین دن بعد اس کا پانی چینج کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کے پانی چینج کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس میں فنگس بھی لگ سکتا ہے اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اس کو رکھیں گا تو آپ اس کو روم ٹمپریچر میں رکھیں گے اس کو دوب کی ضرورت نہیں ہے بس اسی جگہ رکھیں جہاں ہوا آتی رہے تو اب ہم دیکھتے ہیں تقریبا تقریبا سات سے دس دن بعد کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے تقریبا سات سے دس دن بعد اس کے اندر ہلکے ہلکی چھوٹی چھوٹی جڑیں بننا شروع ہو گئی ہیں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے دیکھ لینا ہے کہ اس کی جڑیں بننا شروع ہو گئیں تو اس تمام پلانٹ کو آپ نے نکال دینا ہے وائٹ کلر کی جڑیں آپ کو خود نظر آئیں گے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے لگیں گے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی جڑیں تیار ہو جائیں تو آپ نے اس طرح سے اس کو لگانا ہے چلی بتاتی ہوں یہاں پر میں نے ایک گملہ لے لیا ہے جو کہ ایک بڑے کافی بڑی کونٹیٹی میں تقریبا 8 سے 10 انچ کا جو یہ گملہ لیا ہے اس کے اندر میں نے مٹی ڈال لیا ہے فریش بالکل اس کے بعد جو ہماری جڑیں بن چکی تھی ایک انچ یعنی کہ ایک یا دو انچ انگلی کی مدد سے آپ نے ہول کرنا ہے ہول کرنے کے بعد آپ نے اس جڑ کو لگا دینا اور مٹی ڈال دینی ہے تقریبا 5 سے 6 دن میں یہ اپنے جڑیں پکڑ لے گا اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ اس تکر کے ان کی جڑیں جب مضبوط ہو جائیں گی تو یہ بہت ہی موٹے ڈنٹل میں کنبارٹ ہو جائیں گے جو کہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے کم سے کم ایک سے ڈیر مہینے کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے جب جڑ لگ گئی اس کی تو آپ جتنا چاہے اس میں سے پودی نہ نکال کے یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو یوز کرنے کے بات کی جڑوں کو سلامت کیسے رکھا جائے یا ان کی ڈنٹلوں کو سلامت کیسے رکھا جائے یہاں پر یہ بات آپ کیلئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کی جو ڈنڈیاں ہیں انہیں کبھی بھی آپ نے کٹنگ نہیں کرنا جب بھی آپ کو پودینے کی ضرورت ہو آپ نے صرف اس کے پتے لینے اگر آپ نے پودینے کی ڈنڈیاں کاٹنا شروع کر دی تو یاد رہے کہ آپ کا سارا پودینہ ختم ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ جڑیں جم جاتی ہیں ڈنٹل نکل آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی پتیوں کی صورت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی پتیوں کی صورت میں اور آہستہ آہستہ کر کے یہ بڑے پتوں میں کنوارٹ ہو جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے نتائج سامنے آتے ہیں یہ گھر کا پودینہ فریش اور دیسی پودینہ کلاتا ہے اس کو آپ جو ہے اتارنے کے بعد اس کو ڈرائے بھی کر سکتے ہیں دھوپ میں ڈرائے مت کیجئے گا ہوادار جگہ پر رکھ دیں ڈرائے کرنے کے بعد آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں انشاءاللہ تلاح کو گھر کی بنات صاف سترہ پودینہ مل جائے گا اور اس کا ایک بار سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی وقت لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو شاپ پہ یا سبزی آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا امید ہے اچھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہمیں کمنٹس کرنا مت بتائیے سوری لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا اگر آپ اس طرح کیا ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دیکھائیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ